السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں دریا پار کرنا پڑتا تھا اس شخص نے اس آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا دونوں اس پر سوار ہوئے اور دریا پار کرنے لگے کشتی بیچ دریا پہنچی ہی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا اس طوفان کو دیکھ کر بیوی کا برا حال ہو گیا لیکن شوہر ایسے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے بیوی کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئے اور غصے سے چلا اٹھے آپ ایسے اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا طوفان کشتی کو دوبونے لگا ہے ہماری موت سر پر آ چکی ہے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی شوہر نے تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شہرک پر رکھ دی اور بیوی سے پوچھا کیا آپ ابھی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے گلے کو کار دوں گا بیوی ہنس پڑی اور بولی یہ کیا مزاق ہے مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر بھرپور اعتماد ہے بھرپور بھروسہ ہے آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سن کر شوہر نے کہا جیسے آپ کو میری محبت پر بھروسہ ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر بھروسہ اور یقین ہے اور یہ طوفان اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو اسے روک لے وہ چاہے تو اسے ڈبو کر بھی ہماری جان بچا لے اور اللہ جو کریں گے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوگا میرے بھائیوں یہی سوچ ہماری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے ایک چنیاں کا قصہ بہت مشہور ہے نا کہ وہ چنیاں اپنے رب کو دکھڑے سنا رہی تھی اور اللہ سے غلع کر رہی تھی کہ اے اللہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے گھونسلے کو بنایا ایک ایک تنکے کو بڑی مشکل سے چن چن کے لائی اور اس گھونسلے کو تیار کیا تو نے ایک طوفان لائیا اور اسے توڑ دیا غیب سے آواز آئی کہ ہچنیاں تو اپنے گھونسلے میں آرام سے سو رہی تھی اور ایک ساپ تیرے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا تجھے ڈسنے کے لیے تجھے کھانے کے لیے میں نے تیری جان بچانے کی خاطر اس طوفان کو لائیا تیرا گھونسلہ توڑ دیا توڑ کے چلے گئی تو اللہ جو کرتا ہے ہمارے لئے بہتر کرتا ہے یہ ہم سب کا ایمان ہے اور یہی ایمان رہنا بھی چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ